ہمارے جاتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں مولوی صاحب کہتے ہیں جس نے ایک نماز بھی چھوڑ دی تو پنجہ ازاز ساج کے لئے گیا دو رکھ میں تو ہم دو نمازیں پڑھتے ہیں کونی ہیں پتہ ہم کہتے ہیں ازاز دو رکھے بھی چلے گے تب ہم سوچتے ہیں کہ جب ہمارے لئے جنت نہیں ہے تو پھر اسی دنیا کو جنت بنا لو ان کا نظریہ یہ گا پھر اس دنیا کو جنت بنا لو کیونکہ ہم جنت ہی نہیں وہ پہتے ہیں شعاب پینے والے کہتے ہیں ہم یہاں شعب چھوڑ بھی نہیں سکتے ہیں غیر مہرم مز ملنے والے کہتے ہیں ہم غیر مہرم مکسات پڑھتے ہیں ہم کے ساتھ کام کرتے ہیں نمازیں چھوڑنے والے کہتے ہیں بلکل ہی دوست کی ہیں اس وجہ سے ہمارے دین اسلام سے کوئی عبوبت نہیں رہی جب ان کو سمجھا ہے یہ بیماری ہیں گنوں کی بیماری ہیں ان کی علاج بھی تو کرانا ہے سبحانہ برد کتنا بڑا مرض اس کا علاج تو آدمی کراتے ہی ہے تب بھی اس کو شفاہ ہوتی ہے یہ جو تمہاری گنوں کا مرض کا علاج ہے یہ اللہ کا ذکر ہے اس کو کرو گے تمہارے مرض باہر نکلے گا پھر ان کی بات سمجھ میں آئی پھر جب انہوں نے اللہ نے کرنا شروع کر دی تو وہ ہی اب دوڑی میں مجھا نماز میں پڑھنا ہے انسان کے اندر مرض ہے گناہوں کا نا اس کو اللہ کے باہر کو جلا ہی سکتا یقین کرو تمہاری نماز بھی نہیں جلا سکتی تمہارا تلاوت ہی اس کو نہیں جلا سکتی تو یہ تمہارے اندر مرض ہے اب نماز اندر نہیں جاتی نا تلاوت ہی اندر نہیں جاتی نا تمہارا کعبہ بھی نہیں جلا سکتا کعبہ بھی اندر نہیں جاتا اس بار سے دیکھا نا جب اندر اللہ اللہ نصر میں جاتا ہے خون میں جاتا ہے اور یہ گناہوں کے جراسیم ہوتے ہیں جس طرح گوبر گوبر ہے گندگی ہے تو اس میں جراسیم ہوتے ہیں یہ دیکھنے میں آیا ہے اسی طرح کوئی بیماری لگ جاتی ہے تو اس کے بھی جراسیم ہوتے ہیں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے وہ جو پشاب میں یا خون میں ٹیسٹ کرتے ہیں جراسیم ہوتے ہیں اسی طرح میں نے پہلا جو تجربہ میرے ساتھ ہوتا ہم گناہوں کو گناہ ہی سمجھتے تھے آپ بھی گناہ ہی سمجھتے ہیں ان کے جراسیم ہوتے ہیں گناہوں کے پہلی دفعہ گر بچہ ہوا میرے ہیدر آباد میں جس کمرے میں بیوی تھی وہاں سے اس کے جسم سے چھوٹے چھوٹے جراسیم نکلے میں سوچ میں پڑھ گیا کہ یہ جراسیم کس بیماری کی ہے اس ساتھ کیوں بریتی ان کو بلایا ان کو دکھیں نہیں صرف مجھے دکھیں نظر آئیں ان سے پوچھا بچوں بچوں سے پوچھا انہوں نے کچھ نظر نہیں آتا ہے لیکن مجھے وہ اس کے جسم سے جراسیم جو وہ عورتوں سے نکلتے ہیں تحقیقی پتہ لگا گیا یہ جو گناہوں کے جراسیم ہوتے ہیں یہ سحالت عورتوں کی نکلتے ہیں تو تب ہی منع کیا گیا اس وقت ہم اس کمرے میں نرا کر جراسیم تمہارے اندر بھی جائیں گے اسی طرح جس طرح یہ باطنی مخلوق ہے جن بودھ باطنی ہیں ان کے باطنی سوائی ہیں یہ بھی آپ تسلیم کرنا پڑے گا اور یہ آپ براکوارا باطنی ہیں اسی طرح یہ گناہوں کے باطنی جراسیم بن جاتے ہیں انسانی کے اللہ تو پھر اس کے بعد ایک اور تدربہ ہوا ہے جب میں لال باغ میں اللہ کی سرمیں لگاتا تو پیڑیوں کی طرح موٹے موٹے پیڑیوں کی طرح میری جسم بنی چکتے ہیں اللہ اسے ماد سے نہیں اکلاوہ سے نہیں اللہ کی سرموں سے پھر وہ پتہ لگا کہ یہ جو ہے یہ گناہوں کے جراسیم جسم سے نکلتے ہیں بالکل جس طرح زہری میں جراسیم ہوتے ہیں اس سے یہ باطنی جراسیم بن جاتے ہیں صرف یہ دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ آپ کی جسم سے چھیمچنے چالے گا دیکھتے ہیں چھیمچنے نہیں ہے لکتا وہ ہی تمہارے گناہوں کے جراسیم ہیں وہ ہی گناہوں کے جراسیم ہیں اندر چالتے ہیں یعنی بالکر وہی کام کرتے ہیں جو زہری مجرہ سنگر کرتے ہیں صرف یہ کہ زہری والا دیکھتا ہے وہ دیکھتا نہیں ہے محسوس ہوئی ہوتا ہے اون کی وجہ سے گناہ کی بیماری پیدا ہوگی اندر ہے جتنا بڑا جراسیم جتنی زیادہ جراسیم ہوگئے اتنی سخت بیماری ہوگی اندر پھر وہ جراسیم اس کو حلے نہیں دیتے ہیں نہ نماز کی طرف ہے نہ روزی کی طرف گناہ جراسیم گناہ غالب آگئے نا اس کو مطاقت پگڑے گئے جس طرح بیماری آپ کو کوئی لگ گئے وہ بیماری جراسیم آپ کو اٹھنے دیں گے نا چار پائی بھی لٹا دیں گے اٹھنے سکیں اسی طرح وہ جراسیم بھی آپ کو نماز بھی ترسن جان دیں گے سستی پیدا کر دیں گے آپ پیس پھر ان کا جو حلاج آنے یہ اللہ کی طرف ہے اللہ میں جو نور ہے نا اور کچھ نہیں ہوگا نا اللہ اگر آپ بار سے بھی اللہ کرتے ہیں نا تو جو باہر کے جراسیم میں گناہوں کے وہ باہر نکلیں گے نا پھر جب وہ اللہ اندر جائے گا نا اندر سے خون خون سے جراسیم باہر نکلے گا یہ تو ہم نے تجربہ کیا ہے تا اتنا تجربہ کیا ہے کہ ذکر کے دوران وہ نفس کتے کی آلت میں اتنا بڑا وہ باہر نکلتا ہے وہ سامنے برائیٹ کا دیکھتا ہے ذکر سے وہ نفس باہر نکل جاتا ہے سب سے بڑا جراسیم جاتا ہے تاگر آپ مانتے ہیں کہ وہ نفس ہوتا ہے کچھ ایکل ہوتی ہے اگر نفس تو ہوتا ہے تو اس کے جراسیم بھی ہوتے ہیں یہ ثبوت ہے نا ہر چیز کے جراسیم تو ہوتا ہے جب تک جراسیم اندر ہے تمہارا جسم پاک نہیں ہے اللہ کی ضربوں سے پاک ہوتا ہے پاک ہوتا ہے پھر وہ پاکوں میں چلا جاتا ہے